موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج منگل کا دن 23 مارچ اور سال 2021 ہے آج کی نیوز بلیٹن میں سارن بلوچ حاضر خدمت ہے موسیقی ریڈیو زرنبیش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقہ اور عالمی خبریں شامل ہیں سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں موسیقی موسیقی پنجگور اور خوزدار سے پاکستانی فوج اور اس کے خفیہ اداروں نے دو افراد کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے ریڈیو زرنبیش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق پنجگور سے قابض پاکستانی فورسز نے جھاریت کر کے وسیم ولد محمد عیسیٰ نامی نوجوان کو ان کے گھر سے جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے اس سے پہلے وسیم کو سال 2016 میں بھی جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا اسی طرح خوزدار میں آر سی ڈی شہرہ پر واقع جمہ خان ہوتل سے مسلح افراد نے ایک رکشہ ڈرائیور کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے لاپتہ کیے گئے شخص کی شناخت عبدالوحاب دوست انزئی کے نام سے ہوئی ہے دوسری طرف بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما نوابزادہ حاجی لشکری رئیسانی نے کبیر بلوچ مشتاق بلوچ اور عطاولہ بلوچ کی بازیابی کے لیے 26 مارچ کو علامتی احتجاجی کیمپ ٹویٹر کیمپین اور 27 مارچ کو پریس کلپ کے سامنے مظہرے میں شرکت کی اپیل کرتے ہوئے کہاں ہے بلوچستان ایک بہت بڑے بہران اور علمیہ سے گزر رہا ہے اور بلوچستان سے کم بیش پانچ ہزار نوجوان لاپتہ ہیں بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے کہا ہے کہ بیلے کے سرمچاروں نے اتوار کو بولانگ کے علاقے پیر اسمائل میں قابض پاکستانی فوج کے اہلکاروں کو اس وقت آئی ایڈی کے ذریعے حملے کا نشانہ بنایا جب وہ راشن کے لیے اپنے پوسٹ سے نیچے اتر رہے تھے جیند بلوچ کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں دشمن فوج کے دو اہلکار موقع پر ہلاک ہو گئے جیند بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ بیلے کے سرمچاروں نے حملے کے بعد قابض فوج کا سازہ سامان اپنے قبضے میں لیا استہ محمد میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے چار افراد کو قتل کر دیا ہے پولیس کے مطابق گندہ خرقی علاقے میں مسلح افراد نے ایک مکان پر فائرنگ کی جس سے ہلاکتیں ہوئیں فائرنگ کے نتیجے میں دو بچے زخمی بھی ہوئے ہیں مقامی پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ پرانی دشمنی کے بنیاد پر پیش آیا نوشکی میں کشنگی کے مقام پر کار اور موٹر سائیکل کے درمیان ٹرافک حادثے میں ایک شخص ہلاک ہوا کوئٹا میں ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے عیدی حکام کے مطابق گزشتہ روز کوئٹا کے علاقے سٹی نالی سے یہ لاش ملی جس کی شناخت نہیں ہو سکی کوئٹا ہی میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے ایک شخص ہلاک ہوا کوئلو کے علاقے ماوند میں ایک قبیلے کے زیلی شاخوں کے درمیان زمین کے تنازے پر تصادم کے دوران پتروں اور ڈنڈوں کے وار سے چھے افراد زخمی ہو گئے ہیں یوب میں سبق سیڈیم کے قریب تورتنگی کے مقام پر گاڑی لٹنے سے ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا بلوچ ڈاکٹرز فورم کی ترجمان نے پاکستان میڈیکل کمیشنگ کی طرف سے حال ہی میں جاری کیے گئے علامیہ کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ڈی ایف سمجھتا ہے کہ پی ایم سی بلوچستان میں میڈیکل کی تعلیم کو جان بوچ کر ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے جسے ہم قابل مضمت سمجھتے ہیں بی ڈی ایف کے ترجمان نے پاکستان کی وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بلوچستان کی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کیا جائے جس سے بلوچستان کے عوام اور وفاقی درمیان موجود خلیج مزید وساط اختیار کرے انہوں نے گھٹ پتلے حکومت بلوچستان سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کر کے اس کا نوٹس لے اور وفاقی حکومت کو بلوچستان کے حالات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنے پر زور دے بلوچستان میں کرونا کے مزید 21 نئے کیسز سامنے آئے ہیں ترجمان محکمہ صحت کے مطابق بلوچستان میں کرونا کے پھیلاؤ کی شرح 3.8 رہی جبکہ نئے کیسز کے بعد بلوچستان میں کیسز کی مجموعی تعداد 19,329 ہو گئی ہے محکمہ صحت کے اداد شمار کے مطابق بلوچستان میں کرونا کے 6 مریض صحتیاب ہوئے ہیں جس کے بعد کرونا سے صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد 18,925 ہو گئی ہے دوسری طرف ڈپٹی کمیشنر کوئٹا کے دفتر سے جاری کردہ نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر کوئٹا میں انتظامیہ نے عوامی اجتماعات اور سیاحتی سرگرمیوں پر پابندی آئید کر دی ہے لہٰذا پابندیوں پر عمل درامت نہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی گوادر اور لس بیلا سے منتخب کٹ پتلی ایمین نے محمد اسلام بہتانی نے گوادر میں منعقدہ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ گوادر میں یونیورسٹی آف گوادر کی قیام میں بلوچستان کے موجودہ گورنر رکاوٹ ہیں انہوں نے کہا کہ حالانکہ ایکٹ بھی پاس ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود گورنر بلوچستان یونیورسٹی آف گوادر کی قیام کی راہ میں رکاوٹ بنا ہے یاد رہے کہ گوادر میں یونیورسٹی کا سنگے بنیاد یکم ستمبر سال دوہزار سولہ کو اس وقت کے وزیر آزم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے رکھا تھا یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں دوستین مراد بلوچ بیس روز قبل بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا کے زلہ بننوں کی تحصیل جانی خیل کے علاقے ہندی خیل سے لاپتہ ہونے والے چار نوجوانوں کی مسخ شدہ لاشیں برامد ہوئی ہیں ان نوجوانوں کی عمریں پندرہ سے اٹھارہ سال کے درمیان تھی بے دردی سے قتل کیے گئے چاروں نوجوانوں کی تلاش کے باوجود سراغ نہیں مل سکا تھا تاہم اتوار کوئی گڑے سے قتون نے ایک نامعلوم لاش کا کچھ حصہ ظاہر کیا تھا جسے ایک چروائے نے دیکھ کر اہل علاقہ کو اطلاع دی تھی جس کے بعد مقتولین کے لواہکین نے کپڑوں اور دیگر سامان کی مدد سے لاشوں کی شناخت کی مقامی میڈیا کے مطابق ان چاروں نوجوانوں کو پاکستانی سرپرستی میں متحرک طالبان کے عبد الرحمن نامی گروپ کے ایک سربراہ اسحاق رحمانی نے قتل کر کے دفن کیا ہے چاروں نوجوانوں کی بہرامان قتل کے خلاف پیر کی رات سے شدید بارش اور سردی میں احتجاجی دھرنا دیا جا رہا ہے احتجاجی دھرنا علاقے میں واقع پاکستانی فوج کے قلعے کے سامنے جانی خیل قبائل کی طرف سے دی جا رہی ہے اس حوالے سے پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما محسن داور نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا بہرامی سے مارے جانے والے چار نوجوانوں کے لوائکین بننوں کے جانی خیل میں فوج کے قلعے کے سامنے مسخ شدہ لاشوں کے ساتھ اپنا احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کٹ پتلی حکومت اور ریاست ابھی تک اس درندگی کا نوٹس نہیں لے سکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے چیرمن سینٹ کا الیکشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے پاکستانی میڈیا کے مطابق چیرمن سینٹ کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کی جانب سے فاروق ایچ نائک نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست داہر کی پیپلز پارٹی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں داہر درخواست میں کہا گیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے مسترد ووٹوں کو منظور کر کے چیرمن سینٹ قرار دیا جائے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ وار غیر قانونی طریقے سے مسترد کیے گئے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی نو جماعیتیں ایک سوچ رکھتی ہیں اس لیے ہم پیپلز پارٹی سے یہی کہیں گے کہ وہ نو جماعیتوں کی رائے کا احترام کریں لاور میں جاتی عمرہ میں مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز اور دیگر رہنماوں کے ساتھ بات چیت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ پی ڈی ایم کی نو جماعیتیں ایک سوچ رکھتی ہیں اور ہم پیپلز پارٹی سے یہی کہیں گے کہ وہ نو جماعیتوں کی رائے کا احترام کریں تاہم پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے فیصلوں کا انتظار بھی کیا جائے گا اور ہم ان کے دلائل پر مزید غور کرنے کے لیے بھی تیار ہیں امریکہ کے وزیری دفاع لائیڈ آسٹن اتوار کو اپنے پہلے دورہ افغانستان پر اچانک قابل پہنچے ہیں جہاں انہوں نے صدر اشرف غنی سمیت دیگر عالی حکام سے امن سمیت دیگر امور پر تبادلے خیال کیا امریکی محکم دفاع کے مطابق دورے کے دوران آسٹن نے کہا ہے کہ وہ یہ سننے اور سمجھنے آئے ہیں کہ صدر اشرف غنی کے تحفظات کیا ہے پینٹاغون کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ آسٹن کی کابل میں ہونے والی ملاقاتوں میں افغانستان کی موجودہ صورتحال اور سالہہ سال سے بد امنی کے شکار ملک میں دیرپا امن کے حصول کے امکانات کا جائزہ لیا گیا دوسری طرف افغان طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بین الافغان مذاکرات کو آگے بڑھانے اور سازگار ماحول کے لیے نوے روز تک تشدد میں کمی کی تجویز دی ہے طالبان نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ تاثر درست نہیں کہ یہ تجویز امریکہ نے دی تھی قطر کے دار الحکومت دوہا میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے وائس آف امریکہ کو اس حوالے سے بتایا کہ ہم نے ایک منصوبہ پیش کیا ہے جس کے تحت تمام فریق تشدد میں کمی کریں گے تاہم انہوں نے یہ واضح کیا کہ یہ مکمل سیز فائر نہیں ہوگا امریکی انٹیلیجنس کے دو عالی احدیداروں نے انکشاف کیا ہے کہ ایران نے امریکی دار الحکومت واشنگٹن میں فورٹ میک نیر فوجی اڈے اور فوج کے ڈپٹی چیف آف اسٹاف کو سنگی نتائج اور ان پر حملوں کی دھمکیاں دی ہے ان دونوں احدیداروں کا کہنا ہے کہ جنوری میں قومی سلامتی کے ایجنسی کو موصول ہونے والی معلومات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب نے فورٹ میک نیر فوجی اڈے کے خلاف یو ایس ایس کول بحری بیڑے پر حملے پر تبادلہ خیال کیا تھا اس میں اکتوبر دو ہزار میں ہونے والے خودکش حملے کا بھی ذکر کیا گیا تھا جس میں سترہ ملہ حلاق ہو گئے تھے انکرہ میں ترک پولیس نے اتوار کو ایک کرد نواز رکنے پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کے اندر ان کی پارٹی کے ہیڈ کوارٹر سے گرفتار کر لیا ہے ایک عالمی خبر رسائن ادارے کے مطابق اس سیاستدان کا نام عمر فاروق گیرگیری اولو ہے اور وہ اپنی پارلیمانی رکنیت ختم کر دیئے جانے کے خلاف بطور احتجاج چار روز سے پارلیمان کے اندر ہی رکے ہوئے تھے شام کی شہر حلب میں شامی فوج کی ایک اسپتال پر بمباری سے سات شہری حلاق اور چودہ زخمی ہو گئے ہیں عالمی میڈیا کے مطابق شامی باغیوں کے زیر قبضہ قصبے میں شامی فوج کی شہلنگ سے اسپتال کو نقصان پہنچا اور سات شہری حلاق ہو گئے حلاق ہونے والوں میں ایک خاتون اور ایک بچہ بھی شامل ہیں رپورٹ کے مطابق حملے میں زخمی ہونے والے چودہ افراد میں اسپتال کا عملہ بھی شامل ہے دوسری طرف روس کی لڑا کا جٹ تیاروں نے اتوار کو شام کے شمال مغرب میں حضب اختلاف کے زیر قصبے علاقوں پر بمباری کی ہے اینی شاہدین اور حضب اختلاف کے ذرائع کے مطابق ترکی کی سرحد کے نزدیک واقع علاقے میں فضائی حملہ کیا گیا تھا جبکہ زمین سے زمین پر مار کرنے والا ایک میزائل بھی گرا ہے تاہم اس حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی آسٹریلیا کے جنوب مشرقی علاقوں میں موسیلہ دار بارشوں کے بعد آنے والے سیلاب نے تباہی مچا دی ہے عالم میڈیا کے مطابق سیلاب نے نظام زندگی مفلوچ کر دیا ہے جبکہ ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں اور سیلاب کی وجہ سے سینکڑوں اسکول بھی بند کر دیے گئے ہیں اطلاعات کے مطابق کئی دنوں سے جاری موسیلہ دار بارشوں سے آسٹریلیا کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست نیو ساؤت ویلز کے ساحلی علاقے زیر عاب آگئے ہیں جبکہ سیڈنی کے بھی کچھ علاقوں کو سیلابی صورتحال کا سامنا ہے حکام کے مطابق گزشتے کئی دہائیو میں آنے والا یہ سب سے بڑا سیلاب ہے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے سارن بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے موسیقی